اس وقت انڈیا میں بلکل ماتم بچ گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ انڈیا کی میڈیا میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے گلگل بوتستان میں بیس ہزار فوجیوں کو تائنات کر دیا ہے جو پورے ایریے کو انڈیا کے گھیڑتا ہے لدھا کے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنہ اور پاکستان مل کے انڈیا پہ حملے کی پوری تیاری کر دی ہے اور اس وقت بھارت روس کے ترلے اور منتے کر رہا ہے کہ ہمیں اس فور ہنڈر مزائل دے دی جائیں اور آج روس نے فائنل افیشلی اعلان کر دیا ہے اور روس کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو اس فور ہنڈر دیں گے لیکن ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد یعنی کہ دو ہزار اکیس کے دسمبر میں آپ کو اس کی سپلائی دے سکتے ہیں اب اس فور ہنڈر کے پیچھے ہیں بھارت پڑا کیوں ہے آپ کو بتاتا ہوں اس فور ہنڈر وہ مزائل ہے جو چھے سو کلومیٹر دور چھے سو کلومیٹر دور بتا دیتا ہے کہ کسی جگہ سے چھے سو کلومیٹر دور سے مزائل آ رہا ہے یہاں ہو رہا ہے تو وہ بتا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ چار سو کلومیٹر دور تک وہ مارک کرتا ہے یعنی کہ چار سو کلومیٹر دور ہوگا مزائل تو اس کے ملک میں اس کو تباہ کر دے گا اور اس کے ملک کو ہی نقصان پہنچے گا اس لیے اس فور ہنڈر جیسی ایٹم جو ہے وہ بھارت کے پاس نہیں ہے پاکستان کے پاس ہے چائنہ کے پاس ہے یعنی کہ پاکستان نے تو خود ایسی ٹکنالوجی بنائی ہے جو ہوا میں ہوا میں مزائل کو اڑا دیتا ہے اور چھبیس جولائی کو چھبیس جولائی کو جو ہے فرانس انڈیا کو چھے جہاز دے رہا ہے ٹھیک ہے تو چھے جہاز وہ کہہ رہے ہیں میں منتظار کہہ رہے ہیں چھے جہاز مل جائیں اب وہ چھے جہاز وہ مل بھی گئے تھوڑے لڑاکے ہیں تھوڑے سے لیٹس اس میں موڈل ہیں اگر ایک بھی جہاز جو ہے پاکستان یا چائنہ نے اس کو گرا دیا تو فرانس کی کمپنی کی جو ہے وہ جو بہت انسٹ ہوگی جو ان کی مارکٹ ایک دم گر جائے گی اور لوگ اس کو پرچیزنگ نہیں کریں گے اور آپ کو پتہ پاکستان نے پہلے بھی بھارت کے جو ہے جہاز ایک سال میں گرائے ہیں یعنی کہ اب دوبارہ اگر ایسا ہو کہ پاکستان نے گرا دیا یا چائنہ نے گرا دیا وہ انتظار کر رہے ہیں ریفیل کی جو ادھر روس نے دینا ہے بھارت کو چھے چھبیس جولائی کو تو بہرحال اس وقت بھارت کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تین ہزار ایٹ میں جو ہے وہ بھارت چائنہ سے مگواتے تھے اب وہ بھارت نے بھی بین کر دیا کہ نہیں لائیں گے اور چائنہ بھی کہہ رہا بھی انڈیا کو کوئی چیز نہیں دیں گے اور اب وہ ایک اور انہوں نے 59 کمپنیز ہیں جو چائنہ کی ہیں جو آن لائن پرچیزنگ کی ہیں اور آپ کو پتہ ٹک ٹوک ہے وہ سمام چیزیں بھارت میں بین کر دی ہیں اور جو بڑے شوق سے بھارت میں ٹک ٹوک بناتے تھے وہ تو اب ادھرے کے ادھرے رہ گئے اور اب آپ کو بتاتا چلو بھارت جو ہے اس وقت اتنی مصیبت پرشانی میں ہے کہ چائنہ سٹیپ بھائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا سٹیپ لے لے کے اپنی فوج کو آگے کرتا جا رہا ہے اور بھارت کی فوج اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی ان کو پتہ ذرا سا بھی کچھ کہا تو یہ جنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور جنگ میں تبدیل ہو گیا تو بھارت تو بہت پیچھے چلا جائے گا جو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں بہت ہم لوگ آگے نکل چکے ہیں تو یہ سارا کو سارا مٹی ہو جائے گا ان کا جتنا بھی ان کا وہ سین ہے تو بہرحال اس وقت چائنہ نے ہیلی پیڑ بنا لیا ہے لڈاک میں ٹھیک ہے اور بھارت نے لڈاک میں جتنے سکول تھے کالیج تھے اور آفیس تھے وہ تمام کے تمام خالی کروانی ہوئے وہ تمام آفیس کالیج سکول تھے وہ فوج کے حوالے کر دیئے ہیں تو آپ کو بتاتا چلو اس میں اس وقت بہت زیادہ مسئلہ پڑا ہو گا ہے اگر جنگ چھڑ گئی تو آپ کو پتا ہے چائنہ ایک سوپر پاور بن چکی ہے اندر 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 لیکن ابھی شو نہیں کروایا لیکن ابھی جب آپ کو بتا دوں یہ پیچھے ہڑنے والا چائنہ نہیں ہے اس کو پتا میں پیچھے ہٹا تو پھر پوری دنیا نے چائنہ پر پریشر ڈالنا ہے اور بھارت کیا کر رہے ہیں جپان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں آسٹریلیا کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں فرانس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں امریکہ کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں جو جن کی چائنہ کے ساتھ تھوڑی بہت جن ملکوں کی لگتی تھی اس کا وہ ایک بنا رہا ہے ایک کا بنا رہا ہے تو بہرحال یہ جب مشکل وقت آنا ہے بھارت کی اوپر تو وہ یہ سارے کے سارے ملک ان کا بھارت کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ایک بہت بڑی پاور ہے چائنہ جو ہے وہ ایس ملک ایسیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کے دوسرے نکر میں جا کے ختم ہوتا ہے جس مردی ملک میں جا کے حملہ کرنا شروع کر دیں چاہیے یورپ میں ہر جگہ پہ تو اس کا ملک ایک طرف سے شروع ہوتا ہے دوسرے کنارے پہ جاتا ہے تو بہرحال بہت بڑا ملک ہے تو ہر ملک اس سے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کو جو اس وقت روس چائنہ کے ساتھ ہے ایران چائنہ کے ساتھ ہے بنگلہ دیش چائنہ کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے نپال چائنہ کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ ہے یہ چاروں طرف سے تو چائنہ کے حمایتی بہت زیادہ ہیں پوری دنیا میں کیونکہ پوری دنیا میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اب دیکھیں کسی لمحے بھی کسی وقت بھی کسی رات کو بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے انڈیا اور چائنہ کی اور اس میں بیس ہزار انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فوجی بورڈروں پر لگا دی ہیں جو چائنہ کی مدد کرنے کے لئے بہرحال اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم اور تائم رکھے پاکستان زندہ بار السلام علیکم اس وقت انڈیا میں بلکل ماتم بیچ گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ انڈیا کی میڈیا میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے گلگل بوتستان میں بیس ہزار فوجیوں کو تائنات کر دیا ہے جو پورے ایریے کو انڈیا کے گھیڑتا ہے لدھا کے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنہ اور پاکستان مل کے انڈیا پہ حملے کی پوری تیاری کر دی ہے اور اس وقت بھارت جو ہے وہ روس کے ترلے اور منتے کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایس فور ہنڈر جو ہے مزائل دے دی جائیں اور آج روس نے فائنل جو ہے وہ افیشلی اعلان کر دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو ایس فور ہنڈر دیں گے لیکن ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد یعنی کہ دو ہزار اکیس کے دسمبر میں آپ کو اس کی سپلائی دے سکتے ہیں اب ایس فور ہنڈر کے پیچھے بھارت پڑا کیوں ہے آپ کو بتاتا ہوں ایس فور ہنڈر وہ مزائل ہے جو چھے سو کلومیٹر دور چھے سو کلومیٹر دور بتا دیتا ہے کہ کسی جگہ سے چھے سو کلومیٹر دور سے مزائل آ رہا ہے یا آ رہا ہے تو وہ بتا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ چار سو کلومیٹر دور تک وہ مارک کرتا ہے یعنی کہ چار سو کلومیٹر دور ہوگا مزائل تو اس کے ملک میں اس کو تباہ کر دے گا اور اس کے ملک کو ہی نقصان پہنچے گا اس لیے ایس فور ہنڈر جیسی ایٹم جو ہے وہ بھارت کے پاس نہیں ہے پاکستان کے پاس ہے چائنہ کے پاس ہے یعنی کہ پاکستان نے تو خود ایسی ٹکنالوجی بنائی ہے جو ہوا میں ہوا میں مزائل کو اڑا دیتا ہے اور چھبیس جولائی کو چھبیس جولائی کو جو ہے فرانس انڈیا کو چھے جہاز دے رہا ہے ٹھیک ہے تو چار چھے جہاز وہ کہہ رہے ہیں میں منتظار کریں چھے جہاز مل جائیں اب وہ چھے جہاز وہ مل بھی گئے تھوڑے لڑاکے ہیں تھوڑے سے لیٹس اس میں موڈل ہیں اگر ایک بھی جہاز جو ہے پاکستانی چائنہ نے اس کو گرا دیا تو فرانس کی کمپنی کی جو ہے وہ جو بہت انسٹ ہوگی جو ان کی مارکٹ ایک دم گر جائے گی اور لوگ اس کو پرچیزنگ نہیں کریں گے اور آپ کو پتا پاکستان نے پہلے بھی بھارت کے جو ہے جہاز ایک سال میں گرائے ہیں یعنی کہ اب دوبارہ اگر ایسا کہ پاکستان نے گرا دیا یا چائنہ نے گرا دیا وہ انتظار کر رہے ہیں ریفیل کی جو ادھر بھار روس نے دینا ہے بھارت کو چھے چھبیس جولائی کو تو بہرحال اس وقت بھارت کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تین ہزار ایٹ میں جو ہے وہ بھارت چائنہ سے مگواتے تھے اب وہ بھارت نے بھی بین کر دیا کہ نہیں لائیں گے اور چائنہ بھی کہہ رہا بھی انڈیا کو کوئی چیز نہیں دیں گے اور اب وہ ایک اور انہوں نے ففتی نائن کمپنیز ہیں جو چائنہ کی ہیں جو آن لائن پرچیزنگ کی ہیں اور آپ کو پتا ٹک ٹوک ہے وہ سمام چیزیں بھارت میں بین کر دی ہیں اور جو بڑے شوق سے بھارت میں ٹک ٹوک بناتے تھے وہ تو ادورے کے ادورے رہ گئے اور اب آپ کو بتاتا چلو بھارت جو ہے اس وقت اتنی مسئیبت پرشانی میں ہے کہ چائنہ سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا سٹیپ لے لے کے اپنی فوج کو آگے کرتا جا رہا ہے اور بھارت کی فوج اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی ان کو پتا ہے ذرا سب ہی کچھ کہا تو یہ جنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور جنگ میں تبدیل ہو گیا تو بھارت تو بہت پیچھے چلا جائے گا جو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں بہت ہم لوگ آگے نکل چکے ہیں تو یہ سارا کو سارا مٹی ہو جائے گا جتنا بھی ان کا وہ سین ہے تو بہرحال اس وقت چائنہ نے ہیلی پیڑ بنا لیا ہے لڈاک میں ٹھیک ہے اور بھارت میں لڈاک میں جتنے سکول تھے کالیج تھے اور آفیس تھے وہ تمام کے تمام خالی کروانی ہیں تمام آفیس کالیج اس کو جو سکول تھے وہ فوج کے حوالے کر دی ہیں تو آپ کو بتاتا چلو اس میں اس وقت بہت زیادہ مسئلہ پڑا ہو گا ہے اگر جنگ چھڑ گئی تو آپ کو پتا ہے چائنہ ایک سوپر پاور بن چکی ہے اندر ہے اندر اندر لیکن ابھی شو نہیں کروایا لیکن آپ کو بتاتا دوں یہ پیچھے ہڑنے والا چائنہ نہیں ہے اس کو پتا میں پیچھے ہٹا تو پھر پوری دنیا نے چائنہ پر پریشیر ڈالنا ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے جپان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے آسٹریلیا کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے فرانس کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے امریکہ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے جو جن کی چائنہ کے ساتھ تھوڑی بہت جن ملکوں کی لگتی تھی اس کا وہ ایک بنا رہا ہے ایک کا بنا رہا ہے تو بہرحال یہ جب مشکل وقت آنا ہے بھارت کی اوپر تو وہ یہ سارے کے سارے ملک ان کا بھارت کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ایک بہت بڑی پاور ہے چائنہ جو ہے وہ اس ملک یہ ایشیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کے دوسرے مقرمے جا کے ختم ہوتا ہے جس مردی ملک میں جا کے حملہ کرنا شروع کر دیں چاہے یورپ میں ہر جگہ پہ تو اس کا ملک ایک طرف سے شروع ہوتا ہے دوسرے کنارے پہ جاتا ہے تو بہرحال بہت بڑا ملک ہے تو ہر ملک اس سے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کو جو اس وقت روس چائنہ کے ساتھ ہے ایران چائنہ کے ساتھ ہے بنگلہ دیش چائنہ کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے نپال چائنہ کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ ہے تو یہ چاروں طرف سے تو چائنہ کے حمایتی بہت زیادہ ہیں پوری دنیا میں کیونکہ پوری دنیا میں بڑی رمیسٹمنٹ کی ہے اب دیکھیں کسی لمحے بھی کسی وقت بھی کسی رات کو بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے انڈیا اور چائنہ کی اور اس میں بیس ہزار انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فوجی بورڈروں پر لگا دی ہیں جو چائنہ کی مدد کرنے کے لیے بہرحال اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک تائم اور تائم رکھے پاکستان زندہ ہوا السلام علیکم